فجر کی نماز کے لیے نمازی اکٹھے ہوتے ہیں مسجد کے اندر تو جب اقامت ہوتی ہے اور نمازی نماز کے لیے صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت آسمان سے نور کو نازل کرتے ہیں نماز پڑھنے والوں کے سروں کے اوپر اور نماز پڑھنے والوں والے پورا دن اس کی ان برکتوں میں رہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہوتی ہے یہ ہمارا نظریہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا بلکل برحق ہے آج ہمیں سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا لیکن کل کو اس کا ظہور اور وجود ضرور ہوتا ہے ہمیں آج سمجھ میں نہیں آتی یہ الگ بات ہے لیکن اللہ کی طرف سے اس کا وجود اور ظہور زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور ہوتا ہے دوسری طرف وہ شخص جو کہ فجر میں نہیں اٹھا تو فجر میں نہ اٹھنے کی وجہ سے کیا ہوا فجر میں نہ اٹھنے کی وجہ سے ایسا ہوا کہ شیطان آیا اور شیطان آتا ہے بخاری میں ہے یعنی مضموط حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آتا ہے اور اس کے سر کے اوپر اس کے سر کے اوپر گرہ بانتا ہے ایک گرہ بانتا ہے ایک گرہ بانتا ہے سراسو عقد تین گرے بانتا ہے ایک گرہ بانتی کیوں اور اس کے بطرم کہتے ہیں پھوک مارتا ہے آنکھ کھل گی شیطان تو اسے بھوک مارتا ہے گرہ بانتا ہے پکا کر دے اس پھر تیسری گرہ بانتا ہے ٹھیک ہے تین گرے بانتی تین گرے بانتنے کے بعد جب دیکھتا ہے یہ پکا ہے یہ اٹھنی را فجر میں یہ جار نیرہ یہ پھر کرمڑ بدل کرس ہو گیا ہے پھر کرمڑ بدل کرس ہو گیا موزن آزان دے رہا ہے جس سے شیطان بھاگ گیا شیطان جو ہے وہ آوازیں نکالتا نکالتا وہاں سے بھاگ گیا لیکن اب اس کے اوپر تین گرے بانتی ہوئی ہیں اور کہتے ہیں کہ تو سو جا سو جا سو جا سو جا اور وہ سویا پڑا ہے جب دیکھتے ہیں کہ یہ فجر کیلئے نہیں اٹھا تو آتے ہیں اس کے سر کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اس کے کان کے اندر پشاپ کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ روحو پورا دن پلید روحو پورا دن گندگی کے اندر تیرے اوپر نحوست رہے گی تیرے اس بلے کام کی وجہ سے اس کی نحوست ہمیں نظر نہیں آتی اس کی ورکت ہمیں نظر نہیں آتی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باطنی آنکھ سے ہمیں بتا دیا کہ اس کے ساتھ ورکت ہے اور اس کے ساتھ نحوست ہے اس کے ساتھ اچھائی ہے اور اس کے ساتھ برائی ہے امبراہ موسیقا